پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے ڈرپٹی سیکریٹری اطلاعات احسن رزوی نے تبدیلی سرکار کی دوگلی لوکڈاؤن پولیسی کو سخت تنقید کا نشانہ بنا ڈالا وزیر اعظم عمران خان ایک جانب غریب دکاندار اور چھابڑی فروش سے موزوانی ہمدردی دکھاتے ہیں مگر ان کی پنجاب حکومت دکانیں کھولنے اور ریڑی لگانے پر انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں تبدیلی سرکار کا تاجروں اور چھوٹے دکانداروں کو پنجاب پولیس کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنانا اور گرفتاریاں کرنا انتہائی غیر انسانی اور قابل مزمت عمل ہے کبھی لاکڈاؤن کبھی سیلیکٹڈ لاکڈاؤن کبھی سمارٹ لاکڈاؤن اور اب عیدے قربان سے پہلے اجانب لاکڈاؤن پالیسی نے غریب دکاندار اور چھابڑی فروش کا معاشی قتل کر دیا ہے کل سارا دن پنجاب کے بزاروں میں ایک تھیٹر لگا رہا جس میں تاجر چھوٹے دکاندار پنجاب پولیس سے نبردازمہ نظر آئے پنجاب پولیس چھوٹے دکانداروں پہ چھابڑی فروشوں پہ ریڈی فروشوں پہ تشدد کرتی نظر آئی اور اس تشدد کا میڈیا نے بکمبل طور پر بائیکارٹ کیا مجھے بڑی حرانگی ہوئی یہ دیکھ کے کہ یہ وہی چھوٹے دکاندار تھے جس کے لیے وزیراعظم صاحب آکے تقریر میں کہتے تھے کہ اگر میں لوگ ڈاؤن کر دوں گا تو ان چھوٹے دکانداروں کو کیا بنے گا لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے دکانداروں کو کل جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ میڈیا نے اگنور کیا لیکن اس کی چند مثالے میں آپ کو دے سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پولیس سہلکار انارکلی بزار میں اور لاہور کے مختلف بزاروں میں دکانیں بند کرواتے رہے اور تشدد کا نشانہ بناتے رہے یہ تمام حبریں پاکستان کے میڈیا نے نہیں دکھائیں اور پاکستان کا میڈیا ان کو اگنور کرتا رہا پاکستان کے نیوز چینلز جو کراچی کے پانی کے اوپر تیرتے رہے لیکن ان کو پنجاب میں تاجروں پہ اور چھوٹے دکانداروں پہ تشدد آمیز یہ ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہوتی رہی نظر نہیں آئیں تاجروں نے عمران خان نیازی کے پتلے جلائے عمران خان نیازی کے خلاف نعرے بازی کی اور سیلیکٹڈ حکومت کی دوگلی پولیسی کو تنقید کا نشانہ بنایا میرا یہاں پہ سوال ہے بزدار حکومت سے جناب آپ کیا چاہتے ہیں چمہ ہفتہ اتوار تین دن دکانیں بند کرنے کے بعد جب پیر کو تاجروں نے اپنی دکانیں کھولی چھوٹے دکانداروں نے اپنی دکانیں کھولی عید سے قبل ایک ہفتہ قبل جب انہوں نے عید کے لیے اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی کمانی تھی تو اچانک آپ نے سوموار کو دن بارہ بجے ایک شاہی فرمان جاری کر دیا کہ آج رات بارہ بجے سے لوگ ڈاؤن ہو جائے گا اور تمام شاپنگ مالز بند کر دی جائیں گے تمام شاپنگ مالز اور بزاروں کو بند کرنے کے لیے پنجاب پولیس کو بھیجا گیا اور تاجروں پہ چھوٹے دکانداروں پہ تشدد کروایا گیا پاکستان پیپس پارٹی حکومت کی اس دوگلی پولیسی کے بدولت مزمت کرتی ہے کہ تاجروں پہ تشدد کیا گیا دکانداروں پہ تشدد کیا گیا اور انسانی حقوق کی پامالی کی گئی پاکستان پیپس پارٹی سمجھتی ہے کہ لوگ ڈاؤن کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایک موثر حکمت عملی ہے لیکن اس حکمت عملی کو اپنی ناہیلی اور نکمی پولیسیوں کی بدولت اجلت میں اختیار کیا گیا جس کی وجہ سے پورے پنجاب میں کل ہنگامے ہوتے رہے لیکن وہ ہنگامے میڈیا پہ اس ویسے نظر نہیں آئے کیونکہ وہ کراچی کے بارش کی پانی کی نظر ہو چکے تھے